ایک انشورنس پروگرام پروائیڈ کیا جائے جس کے ذریعے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو اپنی بیماری کے موقع پر اس وقت پر یہ پریشانی نہ ہو کہ میرے جو مشکل اور زیادہ اخراجات ہیں وہ کہاں سے آئیں گے اور اس سلسلے میں جب اس چیز کا آغاز ہوا تو زیادہ تر اس کا جو فوکس تھا وہ ملک کے یا مختلف صوبوں کے جو غریب عوام تھے ان کی طرف تھے اور یہ خیال کیا گیا کہ ان لوگوں کو یہ سہولت مہیا کی جائے جو معاشی طور پر سب سے زیادہ کمزور ہے لیکن وقت کے ساتھ اس کی پہل خیبر پختونقہ میں ہوئی اور اب ہم باقی علاقوں میں بھی کر رہے ہیں جس میں اسلام آباد، گلگت بلکستان، نیجے کے اور پنجاب کا صوبہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ باقی دونوں صوبے جو ہیں بلوستان سندھ وہ بھی کسی سٹیج کی اوپر اس میں شامل ہو جائے گی لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیسک کبرج تمام شہریوں کو، تمام سٹیجنز کو حاصل ہو بطور پاکستانی شہری، آپ چاہے کسی بھی صورتحال میں ہیں آپ کی ایک بیسک کبرج کبرج سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام مہنگے اور مشکل علاج مہیا کیے جائیں جس کے لیے انپیشنٹ یعنی داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے ہسپتال میں داخلہ کی ضرورت پڑتی ہے اس سے آسانی یہ ہے کہ ہر شخص، ہر خاندان جو ہے وہ ایک اچھی خاصی رقم تک کورڈ ہے یعنی اس کے جو میڈیکل اخراجات، اگر وہ اس مد میں آتے ہیں وہ مد بہت بڑی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں، کینسر ہے، ٹراما ہے، ڈیلیوری ہے برنز ہیں، بہت سیریس میڈیکل اور سرجیکل ٹائپ جو بیماریاں ہیں ان کے اخراجات اگر داخلہ ہوکے اس ہسپتال میں داخل ہوکے ان پر خرچہ ہونا ہے تو وہ اس سے کور ہوں گے اور یہ آپ کی جو مریض ہے جو اس پر بیمار ہوگا اس کی سباب دین ہوگی کہ وہ سرکاری ہسپتال میں جائے یا اگر پینل پر ڈلے ہوئے پرائیوٹ ہسپتال ان پر بھی ہو جا سکے گا اس میں جو ہے ان کے پاس چوئس بڑھ جائے گی یہ آسانی آ جائے گی کہ جہاں آپ کو بہتر سروس نظر آ رہی ہو وہاں آپ جائیں تو نہ صرف کیس سے جو اداروں کا میار ہے وہ بڑھے گا کیونکہ میار کا سب سے بڑا پرکھنے والا تو مریض خود ہوتا ہے اس کے خاندان والے ہوتے ہیں جہاں ان کو اچھی سروس ملے گی وہ خود بخود اس طرف کا رکھ کریں گے انگریزی میں آپ کو بولتے ہیں نا پیپل ووٹ ویڈ دیر فیٹ تو اپنے قدم سے آپ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کہاں آپ کو اچھی سروس مل رہی ہے اور جب وہاں اچھی سروس ملے گی تو خود بخود میار بلند ہوگا اور جسے کہتے ہیں اوبرال ہیلتھ ڈیلیوری بیٹر ہوگی یہ تو تھا اس پروگرام کے جو خد و خان ہے جو آج تک مولود ہے یعنی ایڈمیشن کے لیے داخلے کے لیے چند مخصوص خطرناک یا مشکل دماریوں کے لیے جو خرچہ ہے اس کا ایک انشورنس ہوگی اور وہ صحیح انشورنس یہ صحیح سہولت پروگرام کے لیے اب آج جس تقریب میں ہم بیٹھے ہیں اس کا مقصد تھوڑا سا اس کو ایک قدم اور آگے لے جانے گا اور وہ قدم کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آؤٹ پیشنٹ کوریج یعنی جو ایسی بیماریاں یا ایسی چیزیں جن کا تعلق داخلے سے نہیں بلکہ آؤٹ پیشنٹ ٹریکمنٹ سے ہے یہ تائیون کیا جائے کہ اگر ہم اس کو بھی شامل کریں اپنے کوریج میں یعنی ان تمام جو کنڈیشنز ہیں جو اس میں شامل ہیں اس کوریج میں وہ ابھی انپیشنٹ کی ہیں ان میں اگر یہ آؤٹ پیشنٹ کی کچھ سہولیات جو ہیں یہ بھی شامل کر لی جائیں تو دیکھا جائے کہ اس سے سہت آمہ با کے فرق پڑتا ہے اور یہ ہم ایک بڑے ایک مناسب سائنٹیفک سائنسی بنیاد پہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے اور یہ کلیر ہو جائے گا ایک سال کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس سے واضح ہوگا کہ کیا یہ سہولیات کی فراہمی انپیشنٹ کے علاوہ جب آؤٹ پیشنٹ میں بھی کی جائے تو کیا اس سے سہت آمہ پہ لوگوں کی سہت پہ لوگوں کی ضروریات کس طرح سے میٹ ہوگی اور اس ایک سال میں جن لوگوں کو یہ سہولیات میسر کی جا رہی ہیں کیا ان کے جو انپیشنٹ ایڈمیشنز ہیں یا دیگر مشکل بیماریاں ہیں ان میں کوئی کمی یا بہتری آتی ہے یا نہیں تو یہ نہ صرف کہ ایک سرویس ہے بلکہ ایک پروجیکٹ ہے بلکہ اس کے ذریعے جو اداد و شمار اکٹھے ہوں گے وہ آئندہ آنے والے فیصلہ سازی میں بہت اہم کتار ادا کرے گی اس میں ہمیں ظاہر ہے ہمارے ساتھ میری سروپ سوسائٹی ہیں وی وی چو کے ڈاکٹر پلیتا موجود ہیں اور ہماری اپنی صحت سہولت پروگرام کی ٹیم اس کو سپورٹ کرے گی اور اس کا یہ جو یہ موجودہ پروجیکٹ ہے یہ جو اس کا یہ فیز ہے یہ اس کا ہم پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے کر رہے ہیں اور اسلام آباد فیڈلی تیریٹری میں ہے تو یہاں سے ہی اس کا اطلاق ہوگا اور اس کا اطلاق مجھے بتایا جاتا ہے کہ اگلے ہفتہ یعنی یکم ستمبر سے شروع ہوگا تو کچھ لوگوں کو یہ سہولت ایکسٹینٹ کی جائے گی ان کو بہیہ کی جائے گی اور اس کا استعمال دیکھا جائے گا اس کے فائدے دیکھے جائیں گے اور اس کا جو امپیکٹ آتا ہے جو اثر آتا ہے ہمارے لوگوں کی صحت پر اور ان کے ہیلت سٹیٹسٹکس پر وہ کیسا آتا ہے تو یہ بہت اہم ایک قدم ہے چھوٹا سا قدم ہے لیکن اس کے ذریعے جو نتیجے افسس کیا جا سکیں گے اس کے ذریعے پر ہم باقی جو اقدامات ہیں ان کو لینے کے بھی قابل ہوں گے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ کے آنے کا انچورنس ٹیم کا عالمی ادارہ سہید وی ایچ او آلویز این اف کورس میری سٹوک سوسائیٹی تو ان سب کی مدد سے انشاءاللہ یہ پروگرام آگے چلے گا اور امید کرتے ہیں کہ اگلے سال اسی وقت اس کے جو اعداد و شمار ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں جو بہتر نتائج ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کے قابل ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اس میں کیا فائدہ ہوا اور کتنا ہوا اور کیسے ہو تو بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا